السلام و سلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ یا نغمہ و فصلہ و گلو لالا کا نہیں ببن بہار ہو یا خزان لا الہ الا اللہ ماشاءاللہ بود مریت اللہ میں مریتوں کا مریضوں کا حقیقت بندوں کا شمع رسالت کے پروانوں کا اور یا اللہ کے دیوانوں کا ایک جمع خفید ہے ارسو بے رب سے میں یہی دعا فرماتوں گے اللہ میرے پاس اسی ربیت جس کے مکندر میں اب تمہیں شفا کرن مربانی لکھتی اور مجھے یقین ہے وہی اس دہلیج پہ داخل ہوتا ہے جسے میرا خدا شفا عطا فرماتا ہے کیونکہ شفا بن جائے اللہ ہی شفا دینے والا ہے کافی دیر ہو چکی ہے موسم بھی کافی ٹھنڈا ہے بڑی تعداد میں مریض بھی ہیں اور کافی بڑی تعداد میں آپ بھی لو بیٹھے بس چند ہی منڈوں میں چل گا آپ سبی کو خصوصی تم اور دعا ہو جائے گا بس ایک بات یاد رکھ لیجئے آپ کی سماعتوں کے نظر یہ بڑی خوبصورت بات ہے انسان آنسو بہتا ہے رو جاتا ہے پریشان ہو جاتا ہے چیز جاتا ہے تقریف ہو جاتی ہے اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں جب وہ دنیا داری سے صحت سے ہر چیز سے بے بس ہو جاتا ہے اور پھر وہ نکلا ہوا آنکھوں سے آنسوں اور قطرہ انسان کے لیے شفا بن جاتا ہے اور کیوں میرا راہ فرماتا ہے ہے میرے بندے وطری میرے بانمان سے ستر گناہ زیادہ تجھ سے محبت تجھ سے پیار کرتا ہوں اب تجھ سے پورے کروار سے پورے پاکستان دنیا بر سے یہاں لوگ تربارے کیا بلا بڑا شریف آتے ہیں ہر مرز مختلف مرزوں میں مقتلا لوگ آتے ہیں اور اس نیتی سکیدے سے آتے ہیں کہ انشاءاللہ اس تحلیز پر ہم پہنچیں گے تو وہاں سے میرا خدا شباہ ادا فرمائے گا مرزیں تو بہت سری ہیں اگر دیکھا جائے تو قائنات کے اندر کے سر کا درب بھی دنیا کی خطرناک مرز بن سکتی ہے لیکن ایک ایسی مرز خدا بچائے تائداری ختم ربوت کی امتی جہاں بھی لا الہ الا اللہ وحمد الرسول اللہ پڑھنے والے اللہ بجائے کن سارے کیسی مرز ہے نہ تھی کسی مذہب کو دیکھتی ہے نہ کسی درقے کو دیکھتی ہے نہ میر کو دیکھتی ہے نہ غریب کو دیکھتی ہے جسم کو بھی ہو جائے پھر اس کی جان لے کے چھوٹی ہے یہ بندے کریچی سے آئے ہیں میرے پاس ابھی آپ کے ساتھ ہی مجھے ان کی مناقات ہوئی کہتے ہیں کہ آپ سے ایک ماہ پہلے ہم یہاں آئے اتنا بمار تھا اتنا تقلیم میں تھا اتنا زیادہ بمار تھا کہ کہتے ہیں کہ مجھے ویچیر پہ لیا گیا میرے جسم کی اندر بلڈ کینسر تھا اور اس کینسر کی ویعہ سے میرے جسم سے طاقت ختم ہو گئی میں محضور ہو گیا کیا کراتا علاج وہ کیا کراتا جو تیر وقت کی روٹی جو ہے اس کیلئے مشکل ہو جاتی ہے کمیر ہے یا غریب ہے لیکن مرض اتنی خطرنات ہے کہ انسان کے ساتھ ہی بیٹھا ہوا تھا اور میرے دل میں یہ امید تھی کہ اللہ اب تو میرے پاس اتنی حمد نہیں کہ میرے پاس کھانے کے لیے دو وقت کی روٹی نہیں میں کیسے کس طریقے سے دربارے ہیں یا بلاوڑا شریف پہنچوں گا یہ نیت کر رہا تھا اور رہا تھا لیکن وہ کہتے ہیں نماز نے پھر تہا جائے تو نماز دے زمانہ سارا جب کرم کی برسات ہوتی ہے ارادے اور نیتوں سے ہوتی ہے اچھا کر لیتا ہے اس کے دل کے اندر نیت اچھی ہو جاتی ہے پھر وہ درے درویے سے کبھی خالی نہیں جاتا ہے ایک دم کروایا مجھے کہنے لگے زرکار میں ایک ریچس ہے ہوں مشکل ہے میں نے کہا اس طرح کیجئے ایک ماہ کے بعد آ جائیں کیونکہ کافی دور کا سفر ہے اب سو نو سو سترہ سو کلومیٹر کا فیصلہ در کے اگر آتے ہیں ایک ماہ کے بعد آ جائیں لیکن جب دم دعا کا سلسلہ شروع ہوتا ہے بہت سنے لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے یہ فیس بوک پر یا یوٹیوب پر یا مختلف طریقے سے جو لوگوں کو دم ہوتا ہے اس دم میں میری بات نہیں ہوتی غریبوں کو رم شفاہ دیتا ہے یہ میری بات نہیں ہوتی ہے میں وصفیہ مصفا حضرت اکیب العالم پیر مسجد فرد سرکار رحمت اللہ علیہ کی اولاد میں سے ہوں جس وقت نہ تھا فیس بوک تھا نہ کوئی وڈس ہے تھا نہ کوئی ٹیوٹر تھا نہ کوئی ایسی چیز تھی ایک ایک دن میں پچاس پچاس ہزار بندوں نے والا انسان ہوئی ہے جو کسی انسان کے لیے آسانی کر دیں کسی تکلیف زدہ بندے کے لیے آسانی کر دیں کہتا ہے کہ جس طرح حصفی طریقے سے جمعاتی دوار یا بودی آفتے کو دم ہوتا تھا میں وہاں دم کرواتا تھا جب میرے دم پورے ہو گئے ایک مہینہ آج پورا ہو گیا ہمیں نے جا کر میڈیکل رپورٹ کرائی اور نہ جانے اور پرستنے پر آئے تو پھر پرستہ ہی رہتا ہے کہتے ہیں جب میرے جا کر رپورٹ کرائی تو ہنڈرڈ پرسن میرے جسم کے اندر سے کینے سے ختم ہو گیا آج بیچ جہر چھوڑ کر صحت اور شفا کے ساتھ محبت اور عقید ایک بات دوبارہ سو یہ وہ صفا حضرت اکیو نے عالم پیر مسجد فرسرکار کی دیلیز پہ آیا یہ شفا ہوتی ہے تاج دارے ختم نبوت زندہ بار نعرے تکبیل نعرے رسالت نعرے سالت نعرے غوصیہ تاج دارے ختم نبوت تاج دارے ختم نبوت سپہ سلارے عقیدہ ختم نبوت دربارِ حلیہ بلاورہ شریف بس یہی یہ رپورٹیں ان کی دانوں بس کی بھی تھی یہ ساتھی رپورٹیں میرے پاس موجود ہیں یہ رہود علیز ہے جسے عشق بھی تسلیم کرتا اور عقل بھی تسلیم کرتی ہے بس ایک تیخام آپ کے لیے جو آپ کی سماتوں کی نظر اگر ایک دم کرانے کے بعد جا کر کینسر جیسی نوزی مرض ختم ہو جائے تو پھر صاحب کے کوئی چودہ دم کرائے اور چودہ کے اٹھائیس دم کرالے لیکن دل اور نیت کہیں اور اس کی ہو تو پھر وہ در دروی سے کیسے شباب آسکتا ہے بس آپ کی جتنی اچھی نیت ہوگی ارادہ جنہا اچھا ہوگا اتنا صبر کرتے ہو آپ کو پانچے دس گھنٹے چار گھنٹے ہو گئے ہیں وہ سلسل ٹھنڈے موسم میں انتظار کرتے ہوئے طلاعہ ان انتظار کی کڑیوں کا کچھ سرہ تو لے لو کچھ محبتوں کی چاہت تو لے لو آپ یہ اس ارادے سے کہیں انشاءاللہ تعالی جس رب نے ہمیں یہاں بھیجا ہے وہی رب ہمیں شباب آسکتا فرمائے گا بس یہی یہی پیغام ہے آپ کے لیے جیسی دیت ہوتی ہے ایسی مراد ہوتی ہے وہ کہتے چپ کریں تا موتی ملن سبر کریں تاہیرے پاگنا وانگوں شور مچاویں نہ موتی نہ ہیلے بس مہتوں سے بیٹھے رہیں انشاءاللہ یہی شباب کا ٹائم تھا اور اسی وقت صرف آپ کو شفاہ دا فرمائے گا انشاءاللہ اس یقین کے ساتھ عدب کے ساتھ محبت کے ساتھ عقیدے کے ساتھ اور یاد رکھیں یہ شفاؤں کا سمندر یہ شفاؤں کا سلسلہ یہ شفاؤں کا کرم کا سلسلہ اس وقت تک دائمی شفاہ کسی کو ہونے ہی سکتی جب تک دائمی شفاہ کسی کو محبت کا اظہار نہیں کرتا کیونکہ زندگی کے بس دوئی میشن ہے ایک مخلوقے خدا کی خدمت اور دوسرا تاجدار ختم نبووت کی بات کرنا انشاءاللہ انہی محبتوں میں انہی چاہتوں میں انشاءاللہ جو نیا سال آنے والا ہے اس نئے سال میں ایک خوبصورت بات جو آپ کی سماعتوں کے نظر آپ کو سن کر یہ خوشی ہوگی ہم نے ہیپی نیئر میں منانا ہم نے تاجدار ختم نبووت کی محفلیں کرانی ہے انشاءاللہ ہیپی نیئر دنیا داروں کا ہوتا ہے جن کی دنیا سال سنتر اسی سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے اب ان کے سال بنائیں گے ان کی محبت میں باتیں کریں گے جو قبر میں بھی اور حاشر میں بھی ہمارا سال دیں گے اس لئے انشاءاللہ انہی محبتوں میں انشاءاللہ جنوی سے لے کر چار جنوی تک انشاءاللہ مختلف محفلیں ہیں جن کو امام فقط دائیدارے ختم نبووت کانفنس ہے جو یوکے کے ادر انشاءاللہ مجھے یوکے کے ادر منقض ہوگی پہلی محفل انشاءاللہ بریڈفورٹ کو دوسری انشاءاللہ مانچسٹر کو اور تیسری عالمی تائیدارے ختم نبووت کانفنس جو چار تاریخ انشاءاللہ برمینم میں ہوگی وہاں بھی ایسے اوریز ایسے 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 پریشان حال دنیا داروں کی سمجھ اور سوچ سے باہر روک آئیں گے تائیدارے ختم نبووت خوبصورت ہے یہی پیغام پوری دنیا میں پھلاتے رہے وہ گلیش کے سرکار کی ایک شب مندل میں جلائے رکھنا ماد مرنے کے لاحق میں بھی اجالہ ہوگا پس اپنے گروں کے اندر حضور کا بلاد بنایا کریں اور اس لیے اس ارادے کے اندر اس ختمے کو کچھڑ لائیں گے جو تائیدارے ختم نبووت کی خلاف اونی اٹھائے گا انشاءاللہ اللہ ہمارے نبی وہی نبی ہیں جو مکہ میں پیدا ہوئے اور وہ خاتمن نبیین ہیں اور اس کے بعد اگر کوئی نبووت کا دعویٰ کرتا ہے سوچتا بھی ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے مومن نہیں کوئی اس کا درجہ نہیں وہ منافق سے بھی بنتر ہے اس لیے ایمان ہمارا یہی ہے تاج دار ختم نبووت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بس یہی محبت یہی چاہتوں انشاءاللہ آپ جہاں کہیں بھی کھڑے ہیں آپ بیٹھ رہے تاکہ خصوصی تین دموں میں آپ شامل ہو جائیں دمر دعا سے قبل انشاءاللہ جس طرح اکمائی طور پہ دمر دعا ہوتی ہے اسی طرح بیعت کا سلسلہ اگر آپ میں سے کوئی درباری علیہ بلاونا شریف کا بس سلسلہ حضور غوث پاک بیعتوں میں چاہتا ہے مورید نہیں چاہتا ہے تو بس وہ ایک لمحے کے لئے اپنا دائنہ ہاتھ کھلا کر دے تاکہ اس کی نصف درواری علیہ بلاونا شریف سے ہو جائے ہماری نصف دوزور غوث پاک سے ہے یدائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہیں آ گئے مدد کو جب جہاں میں نے بکارا سرکار غوث آزم نظر کرم خدا را دعا کریں میری عمد سلامت رہے یہ چراؤ کے یادیوں پہ باری ہے نماز پڑھیں قرآن پڑھیں جتنا ہو سکتا ہے مصطفی جائنے رحمت پہ درود و سلام پڑھیں اللہ پراک آپ کی دنیا آخرت دانو درست سرمائے اور اسی محبت اسی پیغام کے ساتھ آپ کو شفائن اتا فرمائے ابھی انشاءاللہ دم کا سلسلہ شروع ہونے والا ہے سبھی لوگ اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں تاکہ خصوصی دم میں شامل دیں اپنے اپنے سروں پر ہاتھ رکھیں نیچے حالوں میں جواں کریں آپ کی سماعتوں کے نظر میری آواز جا رہی ہے ایک آسن کے آگر پیچھے نکلے تاکہ خصوصی دم میں شامل دیں دوسرے دن کے لئے نیچے حالوں میں جو فریز ہیں ویرچہ روین کے قریب کے رفعہ کا ان کے سر پہ ہاتھ رکھیں جہاں دردر تکلیفے کوئی مرض ہے وہاں ایک آدم میں کوئی چھوٹا بچہ ہے اس کے سر پہ آدم لیں تاکہ دوسرا خصوصی دم میں اب تیسے دم کیلئے آپ کے پاس پانی تصویر کوئی چیز دم کیلئے سلائیوں سے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے جو جو چیز دم کیلئے سلائی ہے اسے اوپر کیجئے تاکہ تیسرا خصوصی دم ہو جائے اوپر کیجئے جو چیز دم کیلئے سلائی ہے کسی بریش کو فون کے ذریعے دم کروانا چاہتے ہیں فون نمبر بھی بلا لیجی تاکہ 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 ت ربود کی وسیلے سے دعا پیماروں کو شفائی کاملہ نصیبت آتا رہے اب یہ لوحاجد وردیلی میں رکھیں میرے آمین کے ساتھ آمین کے ضرور میرا خدا دعوں کو سننے والا اور قبول فرمانے والا ہے آمین 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 آمین